موسیقی نمسکار ساتھیوں ایسے نیوز چینل کی اس خاص پیشکس میں آپ سبی کا سواگت ہے خاص اسی لیے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ادھاتم کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جائے گا خاص اسی لیے کیونکہ آج ہم ست لوگ آشرم دیوانی میں آئے ہیں اور آپ کے حصے یہاں پر آیا ہے ایسے نیوز کا کیمرہ اور ہر وقت سوشل میڈیا کے مکہدارہ میں رہنے والے سنت رامپال جی مہاراج کے وہے سبھی شردھالو آج ہم ان سے وہ سوال پوچھیں گے جو سوال آپ نے ہم سے پوچھے ہیں کومنٹ سیکشن میں وہ سارے سوال جو آپ کے من میں ہیں اور وہ سارے جواب جو ان کے من میں ہیں اور یہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس پہلے سوال سے جو بہت ضروری ہے اور اپنے آپ میں کئی سوالوں کی جڑھ ہے نمشکار سر نمشکار جی سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے ہیں جی میرا نام عمید کمار ہے گاؤں شیانہ دلہ میندرگڑ ہے آریانہ سے ہی میرے نوارا سر سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہی ہے کہ سنت رامپال جی مہاراج پر یا ان کے گیان پر آخر ویواد ہے کیا جس سنت رامپال جی مہاراج ایک پرمانیت گیان دیتے ہیں اور جو باقی درمگرو ہیں وہ جو ہے لوگوید کے حساب سے گیان دیتے ہیں سنت رامپال جی مہاراج اپنے ہر ستسنگ میں ایک ایک چیز کھول کے بتاتے ہیں کہ صحیح بکتی کی ویدی یہ ہے اور وہ بتاتے ہیں لوگوید کے حساب سے جیسے تو میں ایک زیادہ سمیہ آپ کا نیلیوں گا ایک 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 جامپل دیوں گا اور کوئی بولتا ہے بھی بھگوان ایک ہے جب بھگوان ہے کہ تو تم لڑائی کیوں کر رہے ہو کس لیے گلے کٹوارے ہو بھگوان ہے کہ تو اس کا پرمان دکھاؤ سنت رامپال جی مہاراج نے پروف کے ساتھ دکھایا کہ بھگوان ہے کہ پویتر گیتہ میں قرآن میں بائبل میں گروگرانت میں چیارو ویدوں کے اندر میں اور جو ہے وہ جو بیواد کر رہے ہیں وہ ان کی جو ہے روزی روٹی بند ہو رہی ہے درم کے نام پر وہ تندہ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے بیواد کر رہے ہیں ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی سنت رامپال جی مہر آنچھن لگا رہے ہیں سیر آپ نے بتایا کہ سب کا بھگوان ایک ہے سنت رامپال جی مہاراج نے یہ پروف کر دیا پہلی بات وہ بھگوان کو نیرہ کار بتاتے ہیں کہ بھگوان ساکر ہے یا نیرہ کار ہے بسٹ میں اس کا اترہ آتا ہے کہ بھگوان نیراخار ہے تو میں اسے بولتا ہوں کہ آپ اس مورتی کی پوچا کر رہے ہیں تو مورتی کی پوچا کر رہے ہیں تو مورتی تو اسی کہ ہوگی تو ساکار ہوگا بھئی میری فٹو ہوگی تو میں جب زندہ ہوں گا تب ہی تو میری فٹو ہوگی میں نیراخار ہوں گا تو میری فٹو کانچے ہوگی آپ اُن کو جب بولے جاتا ہے نہیں وہ جو ہے نا سبی روکوں کے اندر میں ہے تو میں بھی اندوی بات سی ہوں یا تو آپ اس کو سروہکار بولی ہے پھر آپ اس کو نرہکار کیوں بولتے ہیں اور اس کو تتھے کو صرف شابید سنترامپال جی مہاراج کے علاوہ اس دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے اس لیے بیواد ہے کیا سبوت دیا سنترامپال جی مہاراج نے سنترامپال جی مہاراج نے اپنے ویدوں کے انوشار میں پروب دیا ویدوں کے انوشار پرماتما ساکر ہے اپنے ریگویت منڈل نو ست بیاسی منتر چھتبیس اور ستائیس ستائیس کے اندر میں پروب دیا پرماتما ساکر ہے پویتر قرآن کے اندر میں سورت پرکانی پچیس آیت پاؤن سے ستاؤن تک اس کا پرمان ہے اس میں پروب دیا گروگرانت صاحب کے اندر میں وہ آلم بڑا خبید اس کا پروب دیا ہر کسی چاروں درموں کے پویتر کرنٹوں سے ایک نہیں چاروں درموں کے پویتر کرنٹوں سے ثابت کر کے دکھایا اس کے بعد میں اس کا منتر بھی کیا ہے وہ بھی ہماری پویتر کی تاگے اندر میں ثابت کر کے دکھایا چلیے ان کی بات پھر بھی تھوڑی ٹھیک لگتی ہے اگلا سوال لیتے ہیں نمشکار نمشکار جی کیا نمیہ جی آپ کا کہاں سے آپ میرا نام ریت تو ہے جی میں بوانی کھیڑا جی لبیوانی سے ہوں کیا کام کرتے ہیں آپ جی میں ایک ہاؤس وائف ہوں سنترامپال جی مہاراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو درم کی جو آستہ میں رکھنے والے لوگ ہیں ہندو درم میں آستے رکھتے ہیں جو لوگ ان کی بہوناوں کو تھےس پہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے نہیں جی یہ بلکل گلت ہے سنترامپال جی مہاراج نہ تو کسی کی بہوناوں کو تھےس پہنچاتے ہیں بلکہ سنترامپال جی مہاراج تو سبھی دھرموں کی سبھی پویتر پستکوں میں جو لکھا ہوا ہے اس میں پرمان سعید اس ایک پرماتما کی بکتی بتاتے ہیں اور وہ پرماتما کبیر پرماتما ہے اور اس پرماتما کی بکتی کرنے سے ہمارا موکش ہوگا اور ہماری گیتہ کے اندر لکھا ہوا ہے اوم تج سد ان تین منطروں کا رہ سے صرف سنترامپال جی مہارز نے ہی بتا ہے تو کیا برما وشنو محیش یہ تینوں دیوتا بھگوان نہیں ہے لوگ تو انہیں کی پوزہ کرتے ہیں جو اسی کروڑ لوگ سو کروڑ لوگ ان کی پوزہ کر رہے ہیں اتنے سالوں سے تو کیا وہ لوگ بے وکوف ہیں دیکھو جی وہ لوگ بے وکوف نہیں ہیں لیکن ان کو نہ صحیح مارگ اور صحیح بکتی اور اس ایک پرماتما کی جانکاری نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بھی تھے اس سے پہلے ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم بھی ان دیوتو کی بکتی کرتے تھے ان کی بکتی کرنے کے باوجود بھی ہمیں انہیں کو کشت آتے تھے ہم انہیں کو جگہ کہیں مندر میں کہیں مسجد کہیں گردوارے ہم ہر جگہ جاتے ہیں لیکن کسی بھی درم گروہ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ ایک پرماتما کی بکتی کرنے سے ہی ہمیں سب سکھ ملیں گے سب لاب ملیں گے لیکن صرف سنترامپال جی مہارا جی ہیں جنہوں نے آج سبھی بیدوں سبھی گتہ ہماری پران سب کے اکورڈنگ ہمیں بتایا کہ اس ایک پرماتما کی بکتی کرنے سے ہی ہمیں سب سکھ ملتے ہیں ہمیں لاب ہوتے ہیں ہمیں ساریخ سکھ مانسکھ ہر طرقے میں سکھ ملتے ہیں تو کون ہے وہ ایک پرماتما آپ کی نظر میں ایک پرماتما کون پرماتما کبیر صاحب ہیں سنترامپال جی مہارا جی مہارا جی ہماری گتہ ہمارے قرآن شریف ہمارے ملپ سبھید ویدو اور گرنثو کیا کورڑی ویدو میں کہاں لکھا ہے کہ کبیر جی بھگوان ہے ویدو میں لکھا ہویا ہے کبیر پرماتما ہے گیتہ میں بھی لکھا ہو گیتہ میں اٹھارا سلوک باسٹ میں خود گیتہ کا گیان داتا خود بولتا ہے کہ اس پرماتما کی سرن میں جاؤ جس ارجن کو بولتا ہے ارجن تو اس پرماتما کی سرن میں جا جس کی سرن میں جانے سے ہی تمہارا موکش ہوگا وہ اپنے سے انے کی سرن میں جانے کو بول رہا ہے دھرنے بات اور پیچھے آتے ہیں ایک بار جان سے پیچھے آ جاتے ہیں نمشکار نمشکار جی میں آپ کا کہاں سے ہوں میرا نام گورو ہے میں اریانہ جلاح سال سے رہا کیا کام کرتے ہیں سر میں ابھی پڑھائی کرتا ہوں آئی آئی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں آئی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں سر تو اپنی پڑھائی لگھائی کریئر چھوڑ کر کے باباں سے چکر میں کیوں پڑھے ہیں سر پہلا تو یہ آپ کا پرسن ہی میں غلط مان sunkہ کی آپ کہہ رہے ہو ہم نے اپنی پڑھائی لگھائی چھوڑ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ ہم نے پڑھائی لکھائی تھی میں میرا ہی ادھاران بتاتا ہوں میں ابھی آئی ایٹی کی تیاری کر رہا ہوں پلس کو پاس کی ہوئی ہے میں نے اور میں کسی بابا کے چکر میں نہیں پڑھا میں نے ساستروں کے ادھار پر پروف مان کر یہ پروف کیا ہے سارے پرمان میں نے میچ کیے ہیں کیا پرمان میچ کیے ہیں کوئی پرمان بتائیے جیسے سبھی درمگرو بتاتے ہیں کہ پرماتما میراکار ہے وہ ہمارے پاپ کرم نہیں کٹ سکتا لیکن سنترہ امپال جی مہارات جی نے ویدو سے جیتا جی سے یہ پرمانی تب اٹھا ہے کہ پورن پرماتما پاپ کا بھی ناس کر دیتا ہے جیسے یجورویت اجائی نمبر 10 سکھ نمبر 161 نمبر 2 سے 5 میں یہ پرمان ہے کہ پرماتما کسی بھی لوگی اگر وہ مر بھی گیا ہے نا تو اس کو بھی سو ورس کیا یہ پردان کر سکتا ہے یعنی وہ اس کے پاپ کٹ سکتا ہے اور دوسرے طریقے سے ہم دیکھیں یتی بھگوان ہمارے پاپ بھی نہیں کٹ پائے گا تو ہم بکتی کیوں کریں بکتی کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر ہمارا ہم کو کوئی ساری ریک یا آرتک لا بھی نہیں ملے گا پھر تو بکتی کرو یا نا کرو برا پر ہو گیا میں یہاں پر آپ کو ایک منٹ کے گھٹنا سناتا ہوں سچی گھٹنا میں جیسے انٹرویو وغیرہ ہم لیتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے پانچ کا ایک شردالو ایک بار بتاتا ہے کہ وہ اپنے گردیو کے پاس گیا اس نے اپنی سمشیہ بتائی کہ مجھے یہ سمشیہ ہے تو اس کی گردیو نے اتر دیا یہ تو آپ کو بھوگنا ہی پڑے گا یہ تو آپ کی کرم میں لکھا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرماعتما تو پاپ کاناش کر دیتا ہے تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ ان کو ساستروں کا گیاں نہیں ہے ساستر تو صرف سنت رامپال جی مہارات جی نے کھول کے دکھائے ہیں اور کسی بھی دھرم گروہ نے آج تک میں ساستروں کا نام لیتے رہے وہ لیکن کبھی ساستروں میں دکھایا نہیں کیا لکھا ہے اس کو لال کپڑے میں باندھ کر رکھتے ہیں وہ اس میں کھول کے نہیں دیکھتے اس میں دکھا گیا ہے اس میں جو لکھا ہے ہمیں اسی عدار سے اگر ہم کریں گے تو ہمارا موکس یا پھر یہاں کے لاب ہمیں ملیں گے تو سنت رامپال جی مہارات جی نے بیدوں میں سے جیتا میں سے سبی سے پرمانت کیا ہے کہ پوراں پرماعتما کا نام کبیر دیو ہے اور وہ سب کے پاپلاس کر سکتا ہے پرمانی تو سر آپ نے کر دیا لیکن یہ بات اتنی آسانی گلے اترتی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ کبیر جی بھگوان ہے اتنے سالوں سے ہمارے پوروج اور جو پرانے سنت مہاتمہ ہوئے ہیں رام کرشن کی بھکتی کرتے ہوئے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ کبیر جی بھگوان ہے سر نوشکار سر سب سے پہلے نام بتائیے اپنا کہاں سے آم میرا نام کمل جی تھے اور امیجلا ہی سار سے سر جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی شرطالوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کبیر جی بھگوان ہے ایسا سنت رام پال جمعارض بتاتے ہیں سر بھگوان تو رام کرشن تھے انہوں نے کنچ کیسی چانہور جیسے راکسوشو کا عوض کیا وہ پڑے یوتہ دے کبیر جی تو ایک کبھی تھے کبھی کی سنگیاں ان کو دی جاتی ہے 600-700 سال پہلے وہ اس گھرکی پر موجود تھے ایک کبھی کی بھوکیا کرتے تھے بھگوان کیسے ہوئے سکتے ہیں دیکھیں بلکل یہ جو سوال آپ نے کیا ہے لاجمی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ لاکھوں کروڑوں کے روپ میں بہت سارے دھرم ہیں بہت سارے دھرم گروہ ہیں جو انہیکوں پرکار کے جو اللہ ہے ایسور ہے گوڑ ہیں بہتوں یہ بارے میں بتاتے ہیں لیکن آپ نے سنا ہے ہم سنتے آ رہے ہیں جنم سے سبھی بتاتے ہیں کہ ایسور ایک ہے اللہ ایک ہے گوڑ وہی بات یہاں پہ آگیا ہے یہ سنترامپالجی مہارات جی نے سبھی ساستروں سے سبھی دھرمگرنتوں سے جتنے بھی سنسار میں دھرم ہیں اپنے چاہے وہ سیکھیجم ہے اسلام ہے مسلم ہے چاہے ہندو ہیں وہ جو ان کے جو دھرمک ستگرنت ہیں ان سے سنترامپالجی مہارات جی نے پروو کیا ہے کی جو پوڑ ایک ہے جو ہم بولتے آ رہے ہیں پہلے سے کی بھگوان ایک ہے وہ بھگوان کون ہے وہ سنترامپالجی مہارات جی نے پروو کیا ہے اور اس کے لئے لاکھوں کروڑوں پروف سنترامپالجی مہارات جی نے دیئے ہیں جیسے پہیتر جیسے ہم ابھی پہیتر سناتن درہم ہیں اس کو ماننے والے ہیں پہیتر گیتا جی کو ہم سدگرنت ایسا سدگرنت ایسا ہمارے ہندو درموں کے سبھی گروہ میں مل جائے گا اس میں جو گیتا جی جیان داتا ہے اس میں ایک پرمیسور کی سرن میں جانے کے لئے بولا جاتا ہے گیتا گیان داتا کے دوارہ وہ جو گوڑ ہے ایک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرمیسور ایک ہے اس میں گیتا میں ایک بولا ہے کہ بھی اس پرمیسور کی سرن میں جاؤ جس جہاں جانے کے بعد سنسار جو صادق ہے اس کے سبھی جو دکھ سے کٹ جاتے ہیں اور مرتو جنم گرتو کا جو چکتر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ پھر واپس کبھی نہیں آتا گیتا جی تو سرم سری کرشن بھگوان جی نے بولی تھی اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک بول ہمارے یہاں پر پڑھی ہوئی ہے ہم مانتے ہیں 80% ہندو دھرم کے انوی آئی ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو سیر گیتا جی ہے وہ کرشن جی نے بولی ہے لیکن اگر آپ گیتا جی کو پڑھو گے تو تب آپ کو سمجھ میں آ پائے گا کہ گیتا جی بولی کس کے گیتا جی میں ایک ایسا آتا ہے کہ سری کرشن جی ہر جنگی کو بتاتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کبھی کسی کو ایسا روپ میں نے نہیں دکھایا جبکہ سری کرشن جی نے جو اپنا روپ تھا وہ تو جب وہ شانتی دھوٹ بن کے گئے تھے وہ وہاں پہ دکھا دیا تھا اگر ایسا ہوتا کہ سری کرشن جی نے بولی تو جو گیتا گاند آتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیتا جی کا گیان سری کرشن جی نے دیا اور یہ بات سنترامپال جی مہاراج جی نے پروف کر کے دیا کہ گیتا کا جو گیان داتا ہے وہ کال ہے اور کوئی پرمانے سر اس بات کہ گیتا کا گیان داتا سری کرشن بھگوان جی نہیں ہے بلکل جی اس میں گیتا جی میں خود جو گیتا گیان داتا ہے وہ بول رہا ہے کالو ہم میں کال ہوں سب کو کھانے کے لئے اوتری تو آؤں ہوں یہاں کہاں لکھا ہے یہ جو ادیائے ہیں ادیائے 11 سلوپ 32 ٹھیک اثر تو جیسا کہ انہوں نے جو بازی پلٹی کہہ رہے ہیں کہ گیتا جی کا گیان سری کرشن جی نے دیا ہی نہیں تھا اور اپنی بات کو سچ بتانے کے لئے دو پرمان بھی دے رہے ہیں ایک پرمان جن میں سے گیتا جی میں سے گیتا جی بھی دیکھائیں گے آپ کو بلکل یہاں پر سب شاشتر موجود ہیں وہ چیزیں بھی دیکھائیں گے آپ کو کہ سچ مچ کیا ایسا ہی لکھا ہوا ہے اگلا سوال لیتے ہیں نمشکار جی سر میں پریہ میں 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 سٹیڈی بھی کرتی ہوں آپ تیچر ہیں دیکھا جائے تو آپ بچوں پڑھاتے ہیں کہا جاتا ہے سنترامپال جی مہاراز دوارہ اور ان کے شردھالوں دوارہ کہ سنترامپال جی مہاراز ہی بھارت کو بشو گروہ بنائیں گے بڑے بڑے راجنیتہ بھی یہ بات کہتے ہیں یہ ستنا دیکھتے ہیں کہ بھارت بھرو بھارت بھشو گروہ بنے گا تو سنترامپال جی مہاراز کی پاس ایسے کیا نیتی ہے بھارت کو بھشو گروہ بنائیں گے جی آپ نے بہت ہی اچھا کیوشن کیا ایکچولی جو سنترامپال جی مہاراز جی کا موٹیو ہے بھشو گروہ بنائیں گا تو یہ کیا ہے کہ سنترامپال جی مہاراز جی نے کہا ہے کہ جو ایک تو یہ سوچ سماج سیٹ اپ کر رہے ہیں دوری فری مہریج جو ہے یہ ایک ہی بھاشا ایک ہی جھنٹا جو پوری ورڈ میں ہوگی وہ ایک ہی یونیٹی ہوگی سبھی لوگ ایک ہی چیز کو فولو کریں گے ایک ہی پرم پیتہ پرماتما ہوگا سبھی کا ایک ہی بھاشا ہوگی اسی کو اور سیم رول فولو کریں گے سو انترامپال جی سنترامپال جی ایسا ہے کہ سنترامپال جی جمہارا سے ایک گیاں دیں گے اس کو سب لوگ فولو کریں گے اور وہ فولو کرنے سے بھارت ویشو گروہ بن جائے گا یہ سر اپکورس ابھی تک کیا بدلا ہوئے ہیں اس گیاں سے ایکچولی انڈیا میں نوٹ انڈیا ایکچولی نیپال آسٹریلیا یوکی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے شردھالو جو ہے ڈوری فری مہریج کو پرموٹ کر رہے ہیں اچھلی وہ ڈوری فری مہریج کو کرنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے ساماغم میں دیکھ لیجے کہ ہمارے نیوزی لینڈ سے آئے تھے راجستان ہمارے جو سوجت آشرم ہے وہاں پہ انہوں نے ڈوری فری مہریج کی ایک جو بیٹی ہے جس کا پیرنٹس بیئر نہیں کر سکتے ایکسپینڈیچر ڈہیج کا تو وہ سنترامپال جی مہاراج ابوئیڈ کر رہے ہیں اور جو بھی جتنے بھی سردھالو ہے فولوور آف سنترامپال جی مہاراج وہ ڈہیج مکتھ بیوا کرتے ہیں ڈہیج مکتھ بیوا کرتے ہیں ڈہیج مکتھ بیوا کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اور سوال آپ کے حصے کا جو بہت ضروری ہے پوچھنا جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو گیتا جی کے ایک سلوک میں لکھا ہوا ہے کہ گیتا کا گیان شریف کرشن بھگوان نے نہیں دیا تھا تو اس کے جواب میں میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر نوشکان سچا ہے سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے کہاں سے آپ میں بیوانی سے ہوں میرا نام بچندہ کیا کام کرتے ہیں سر میں آدھی ایک سروس میں نینکی ریٹائرمنٹ ہو انہوں نے ابھی بتایا کہ گیتا جی کا گیان شریف کرشن جی نے نہیں دیا تھا کال نے دیا تھا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ سنترامپال جی محراج ساشتروں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں کیا سچ مچ ایسا ہی ہے یہ غلط بات ہے جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ سنترامپال جی محراج ساشتروں کو توڑ مروڑ کر کرتے ہیں اس کا پرمان آپ خود دے سکتے ہیں گیتا میں دونوں تین جگر لکھا گیا ہے پہلا تو جائے ساتھ کا سلوک کے سامنے نہ دکھائی دینے والا جس پرکار سے اگر سوریہ کے سامنے اگر بادل آ جاتے ہیں تو سوریہ ایویکٹ ہو جاتا وہ نرہکار نہیں ہوتا لیکن ایویکٹ ہو جاتا ہے اسی پرکار سے گیتہ میں یہ کہا ہے کہ میں ایویکٹ ہوں اور ویکٹی روپ میں نہیں آتا میں اپنی یوگ مہاں سے چھپا رہتا ہوں لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ بات کرشن نے کہی ہے تو کرشن ایویکٹ نہیں تھا وہ حاضر تھا دوسری بات یہ ہے کہ یوگ مہاں سے چھپا رہتا ہوں تو کان تھا کرشن چھپا ہوا کان تھا وہ تو حاضر تھا سب کے سامنے دوسری بات ادھائی آٹ کے سلوک تیرہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ موج برہم کا ایک اوم منتر ہے تیس کا مطلب ہے گیتہ بولنے والا برہم ہے نہ کہ کرشن ہے تیسرا سلوک میں آتا ہے کہ ادھائی کیارہ کے سلوک بتیس میں یہ کہتا ہے کہ ارجن نے یہ سوال کیا تھا دھائی گیارہ کے سلوک اکتیس میں کہ یہ سیسر باؤ آپ کون ہو میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے بتاؤ جبکہ کرشن تو کرشن جو جو ہے ارجن کا ساوہ تھا اگر وہ آدمی ساوہ کو بھی نہیں پہچانے گا تو کون پر کس کو پہچانے گا وہ ایکچولی میں نہیں پہچان رہا تھا کیونکہ وہ برہم نے جو اپنا ویرات روپ دکھا تھا اور تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کون ہو تو اس کے دیوے میں جو ہے گیتہ آدھائے پتیس میں یہ کہا ہے گیارہ کے پتیس سلوک میں یہ کہا ہے کہ ارجن میں کال ہوں اور سب لوکوں کو کھانے کے لیے ابھی پرکٹ ہوا ہوں تو کرشن نہ جو کال تھا اور نہ ہی کرشن ابھی پرکٹ ہوا تھا کیونکہ کرشن تو باندووں کے ساتھ شروع سے ہی تھا باندووں کے گروہ تھے کرشن کیونکہ باندووں کے بھی گروہ تھے وہ یادوں کے بھی اولو تھے دونوں کے گروہ تھے تو اس لیے گیتہ میں کہیں بھی یہ پرمان نہیں ہے کہ گیتہ پرشن نے بولی ہاں ایک پرمان ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ گیتہ بولنے والا کرشن ہے لیکن اگر آپ اس کا ادھان لگے جس آتما میں پریت آتما گزیاتی ہے تو وہ اپنا جان بتاتی ہے اپنی بات بولتی ہے جب اس میں سے پریت آتما نکل جاتی ہے تو اس آتما سے اگر کوئی پوچھیں کہ بھی آپ نے کیا بولا تھا تو وہ نہیں بتا پائے گا کہ میں نے کیا بولا تھا اسی پرکار سے کرچن کے اندر کال پرویش کر کے نے بول رہا تھا اور یہ کرچن کے اندر کال جب پرویش کریا جب کرچن نے منع کر دیا تھا کہ میں یود نہیں کروں گا تو چلیے جو یہ بات انہوں نے کہی تھی شروع میں جو بات اٹھی تھی کہ گیتا جی کا گیاں سری کشن جی نے نہیں دیا اس بات کو سمرتن کرتے ہوئے تینچہ ترک اور دیے گئے ہیں بلال ہم وہ گیتا جی کا وہ شلوک جو ادھائی گیارہ کا شلوک پتیش جو بار بار وارتال آپ میں نکل کر آ رہا ہے اس کو دیکھنا جرور چاہیں گے سر ایک بار وہ شلوک جرور دکھائیے مانگوالی جی ایک بار گیتا تب تک ہم ایک اور سوال لے لیتے ہیں نمشکر اپنا نام بدائیے کہاں سے یہاں سر میرا نام توشی برمان ہے اور میں ماتس کی لڑکی روک لانا شاکری کیا کام کرتے ہیں سر میں ہاؤس وائی سنترامپال جی مہاراج کے شردالو اپنے انٹریویوز میں کئی بار یہ بات کہتے ہیں کہ سنترامپال جی مہاراج نے ان کے روک ٹھیک کر دیئے آشروات ماتر سے سنترامپال جی مہاراج نے ان کے ایسے صرف ہاتھ رکھا اور ان کا روک ٹھیک ہو گیا ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا پہلی بات تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی سریعہ سر پہ ہاتھ رکھتے اور وہ ٹھیک ہو جائے یہ تو سائنس کبھی نہیں مانے گی اس بات کو تو آپ اس بات کو کیسے مان رہے ہیں دیکھئے سر جہاں پہ ہمارا سائنس ختم ہوتا ہے وہاں پہ ادھ ہتم شروع ہوتا ہے اور سائنس سے بھگوان نہیں ہے بھگوان سے سائنس ہے اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ سنترامپال جی مہاراج کبھی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا آسریباد دیتے ہیں ان سے روک ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یجروید 28-32 میں بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو سادک ہے اس کا پون پرماتما پاپ کرم دنڈ کو بھی ماف کر دیتا ہے اور ماف کر کے اس سادک کی سو برس آئیو بھی بڑھا لیتے ہیں یعنی کہ پاپ کرم سے تو ہمارا دکھ ہوتے ہیں روک ہوتے ہیں کسٹ ہوتے ہیں اور اچھے کرموں سے ہمارے جیون میں سکھ آتا ہے تو اسی لئے سنترامپال جی مہاراج نے بیدور شاستروں سے پرمان کیا ہے دیا ہے کہ جو پون پرماتما ہے وہ سادک کے روک پاپ کرم کو نسٹ کر کے اور جیون کو سکھ ہی بنا دیتے ہیں اور وہ پون پرماتما اکتبیر دیویا انہی کی بھگتی سے یہ سب impossible ہوا ہے بار بار وید شاستر وید شاستر وید شاستروں کا ہی جکر سنترامپال جی مہاراج کی شردالو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں چاہے کسی سے بھی بات کر لیجئے کبھی بھی بات کر لیجئے ہر کو یہی کہتا ہے کہ سنترامپال جی مہاراج نے ویدوں سے پرمان دیئے ہیں ساستروں سے پرمان دیئے ہیں یہ جاننے کے بعد بھی پھر ایک اور سوال ہوتا ہے نمسکار کہاں سے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا میرا نام رشمی میں حساس ہے کیا کام کرتے ہیں آپ ریجویشن کر رہی ہوں تو برسوں سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروش جو قرآنے سنتراماتما ہیں رام کرشن کی بھکتی کرتے ہوئے ہیں شرات بھی کرتے تھے ورث بھی کرتے تھے اور ابھی سنترامپال جی مہاراج کے نیوموں میں ایسا ہے کہ یہ سب جو کرم ہیں یہ چھوڑنے بڑھتے ہیں تو کیا ساستروں میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا پہلے کہ رام کرشن کی بھکتی کرنے چاہے نہیں سر اس میں کئی نہیں لکھا کہ رام کرشن کی بھکتی کرنی چاہے یہ ساستروں میں لکھا ہے کہ خون پروشن کی بھکتی کرنی چاہیے یہ جیسے کہ آپ بول رہے ہو کہ سنترامپال جی مہاراج نے پاکھنڈواد اور ان سب کو چھوڑوا رہے ہیں مرتبوجہ کیونکہ کہیں بھی ویدو قرآن وائیوال کہیں بھی بھی پرما نہیں ہے کہ ان کی بھکتی کرنی ہے ان سے موکش ہونا ہے موکش کے بھل پروشن کی بھکتی کرنی ہے پاکھنڈواد سے آپ کا کیا آتات پر ہے آپ نے پاکھنڈواد جو سب دیوز کیا پاکھنڈواد سے ہے جیسے کہ جو ہمارے سمجھے چل رہی ہیں برت کرنا مرتبوجہ شراد نکالنا ان سب سے ہے جو کی سنترامپال جی مہاراج سب چھوڑوا رہے ہیں تو یہ ساستروں میں نہیں بتایا ہے یہ سب کرنا جی سر ساستروں میں بلکل بھی نہیں بتایا ہے کہ ان کی ہمیں پوجہ کرنی ہے چلیے ٹھیک ہے ایک اور سوال لیتے ہیں بلال جو بہت کافی پرانا سوال ہے کافی ٹائم سے یہ سوال بہتتا رہا ہے یہ سوال یہاں موجود ایک شردھالو سے لیتے ہیں کہ جو پرانے اگر کافی سال پہلے جائے جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ آریہ سماج کو لے کر کے سنترامپال جی مہاراج بہت چرچاؤں میں رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ سنترامپال جی مہاراج نے آریہ سماج کی بہت نندہ کی سر آپ بتائیں کیا سچمچ ایسا تھا کہ سنترامپال جی مہاراج نے آریہ سماس مہاراج سنے ستیاد پرکاس کو پڑا اس کے اندر میں اتنی پکواد ہے ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کو بلے بھائی یہ ستیات پرکاس نہیں ستیاناس پرکاس ہے اب میں آپ کو کچھ ایک پرمان دوں گا کیونکہ پرمان دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اندر میں یہ لکھ رکھا ہے کہ بھائی ایک ہی پرمان آپ کو بتا دیوں باقی اس کو پڑھ لینا بہت زیادہ پروپ ہے آرے سماجیوں کو کھلا چیلنج ہے اس چیز کے اندر میں 24 سال کی لڑکی اور 48 سال کا آدمی وہ سب سے اتم ساتھی بتاتے ہیں دوبارہ سن لیو 24 سال کی لڑکی اور 48 سال کا آدمی جس کی ساتھی سب سے اتم بتاتے ہیں 24 سال کی لڑکی اور 48 سال کے آدمی کا آدمی کا بہت سب سے اتم بتاتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تک ہے ستیار پرکاس اس میں ایسا لکھا ہوا ہے دکھائیں گے وہ بھی آپ ایک دو منٹ میری اور سن لیو یدی آپ کو جتنے بھی آرے سماج کے ہیں آپ سوامیت جانت سرسواتی کے مطلب کی سمرتک ہیں ان کی باتوں کو فولو کر رہے ہیں یدی آپ اس چیز کو مانتے ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں اپنی لڑکی کی ساتھی 24 سال کی لڑکی لیا ہو 48 سال کے ہمارے گاؤں میں بہت آدمی مل جائیں گے میرا نمبر بھی نوٹ کر لیو آج گیا پروگرام پھٹ کر لیں گے چیز کا کوئی بھی گراؤنڈ میں آگے اس بات کو پروپ کر کے دکھا دے بھی میں اپنی لڑکی کی 24 سال کی لڑکی کی ساتھی 48 سال کی جب سنت رامپال جی مہاراج نے یہ بات سماج کے سامنے لیای جو آریے سماج کے جو لوگوں کو پرمیت کر رہے ہیں بگر مطلب تھگ رہے ہیں انہوں نے جنتہ کو بڑھکا دیا رامپال تو گنڈا ہے گنڈا ہے لچا ہے نو نیبتا ہے رم تارک کتاب ہمیں خراب لکھ رکھا ہے اب ایک منٹ دیکھو یہ ہے یہ وہ پرمان دکھائیں گے ابھی جو یہ بات انہوں نے بتائی کہ یہ ستیار پرکاس میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ جی ہے ستیار پرکاس ڈنگ سے دیکھ لو دہا ہوں خوبہ چیتنے اچھے رہا بھی دیکھ لوگ کہ جی نو سوچے تو یہ اور ہو ہے یہ ستیار پرکاس کو کھول ناو یہ ان کو پیج نمبر دکھا جو جی یہ تریشک پیج کے اندر میں ہے تریشک نمبر پیج ہے پستک ستیار پرکاس کا اب یہ 16 ورس سے لے کے 24 ورس تک کنیا دیکھ رکھا ہے ویوہ کا سمیں اور پرکاس کون سا اچھا ہے ویوہ کا سمیں اور پرکار کون سا اچھا ہے 16 ورس سے لے کے 24 ورس تک کنیا اور 25 ورس سے لے کے 48 ورس تک پروش کا ویوہ سمیں اتم ہے اس میں سے جو 16 ورس میں ویوہ کرے تو نکرش 18 20 کی استری 30 35 یا 40 ورس کے پروش کا مدیم آپ دیکھو 24 ورس کی استری اور 48 ورس کے پروش کا ویوہ اتم ہے آپ کوئی بیار یہ سماجی کہا جاؤ 24 سال کی لڑکی لیا ہو 48 سال کا آدمی میں لیا ہوں گا نمبر نوٹ خر لوگ کہتے کسی کو ڈاوٹ اپنے پیسہ دیکھے بھائی انٹریو دے رہا ہے 8901235039 وارچ اپ نمبر ہے پی ایس نل کا اوز کا سیٹ آور نہیں ملتا وہ ہوتا ہو وارچ اپ میں کر دیو کال آپ کو بتایا جائے گا بھائی کائدہ آپ جا کال کر لیو چاہیے مہارا گامت تیار منداشہ 48 سال کا گراؤنڈ میں پروپ کر کے دکھا دیو بات آپ کی ٹھیک ہے سر آپ نے بلکل ٹھیک بتایا بات یہ ہے سر کہ کروڑوں لوگ جو آرین سماج سے جڑے ہوئے ہیں کیا انہوں نے آج سے کے لائنے نہیں پڑی جو سکت سنترامپال جی مہارا جنہیں پرمان کے ساتھ دکھایا جیسے انہوں نے بھگت جی بھائی ساتھ میں دکھایا اور ستیارت پرکاس کے سمبلہ سور چار اور پانچ سب سے بڑے مددہ تھا ستیارت پرکاس کا سنترامپال جی مہارا جنہیں سب کے سامنے ابھی بھی سنترامپال جی مہارا جنہیں سارے ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پہ اور اور آن لائن پڑے ہیں آپ چیک کروا لیجئے تو اس میں تھا نیوگ نیوگ اگر کسی اس میں نیوگ کا اوپشن دیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا اگر ہزبینڈ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو وہ گیارہ آنے پرسوں سے نیوگ یعنی سمبند ستحفید کر سکتی ہے ایسے ہی سیم لائک ہزبینڈ کے لیے بھی تو کیا آپ یہ سوچیں کیا ہم یہ آج اپنے سب سماج میں لاغو کر سکتے ہیں جب سنٹرامپال جی مہاراج نے یہ سچائی جنتہ کے سامنے مجھاگر کیا اسے ہارے سماجیوں نے اس کو اپنی جھوٹی پرتیشتہ کا مدہ بنا لیا اور سنٹرامپال جی مہاراج پہ جھوٹی الیگیشن لگا جئے میرا سوال یہ ہے سر کہ سنٹرامپال جی مہاراج کو کیا زورتان پڑی یہ کھول کے دکھانے کی یہ مان لیتے ہیں کہ جھوٹ ہے یہ سب تو یہ دکھانے کی کیا زورتان پڑی آپ سے ایک سب سماج میں رہتے ہیں اگر آپ وہاں پہ اپنے سماج میں کوئی بھی اگر برائی نظر آتی ہے تو آپ بومن سی بات ہے آپ اس کا ویرود کرو گے اب جیسے آپ ہم اپنے دھارمی پرانوں کو لیتے ہیں کہ جب اس سمیں جب دھروٹی کا چیر ہنوڑا تھا اس میں بیتور جی نے ویرود کیا تھا تو بیتور جی ایک ادھیاتمک بھی تھے اور ایک سامجھیک پرانی تھے تو سامجھیک پرانی کیا ہے سیدھا سے کہ بھئی یا تو ویرود کرے گا تو سانترامپال جی مہاراج نے اس برائی کا ویرود کیا اب جو اس برائی میں سنلپ تھے وہ انہوں نے اس کو پرانی پرتشتہ کا مدہ بنا لیا اور سانترامپال جی مہاراج پہ دھوٹے الگیشن لگا دیئے اور پکی مدہ یہی تھا کہ ستیات پرکاس کا جو بھی جو بھی گلت باتیں تھیں وہ سانترامپال جی مہاراج نے پرنٹ میڈیا کے مادنم سے اجا گر کیا تھا اچھے لئے آج بڑی نئی نئی باتیں نکل کے آ رہی ہیں جیسے کہ انہوں نے ابھی بک نہیں کھول کر کے دکھائی ایک بار ادھائے گیارہ کا سلوک 35 بھی ضرور دیکھنا جائیں گے سر وہ سلوک دکھائیے جو سلوک کے پرمانیت کرتا ہے کہ گیتا جی کا گیاں سری کرسن جی نے نہیں دیا یہ گیتا جی ہے ان کا انواد جائے دال گوویند کا نے کیا ہے اور یہ جو ہے گیتا پریش گورک پر سے پرکاسیت ہے اس کا یہ ہم ادھائے گیارہ نکلے ہیں ادھائے گیارہ ہے یہ سلوک 32 ہے 31 ہے جس میں ارجو نے پوچھا ہے کہ احساسرہ بھاؤ آپ کو نہ بتائیے اس کا انواد یہاں کی ہے مجھے بتائیے کہ آپ اگر روپ والے کون ہو یہ دیو میں شریف آپ کو نمسکار اس کا ادھائے 32 میں دیا ہے یہ سنسکرت ہے اس کا سل سنسکرت کر کے نیچے دیا ہے اور اس کا نیچے انواد دیا ہے اس میں سب سے پہلے دیکھا ہے کہ لوکوں کا ناش کرنے والا بڑھا ہوا مہاکال ہوں اس سمیں ان لوکوں کا ناش کرنے کے لیے پروریت ہوں ہوں یہ انواد ہمارے گروہ جی نے نہیں کیا یہ انواد جیز نال گوبین جی کا کیا ہوا ہے اور انہی کا یہ سب کتاب بکھی ہوئی ہے مہدی سر یہ 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 انہوں نے کھول کر کے دکھائی یہ اس میں لکھا تو ایسا ہی ہوا ہے جیسا یہ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں پھر سے ایک بار یہ ادھیہائے گیارہ سلوک 31 اور سلوک 32 انہوں نے کھول کر کے دکھایا کر آج تک یہ باتیں ہیں کیوں ہمیں نہیں بتائی گئی یہ سوال پھر سے ایک بار پوچھتے ہیں سر اس میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے محلیہ اپنے دکھاتا ہے لیکن اتنے صاحبہ سے کسی نے کیوں نہیں بتایا سر سر کیسے بشواس کرے یہ ابھی تک ہو رہا تھا یہ ساری اکیانتاوس ہو رہا تھا جو پڑھنے لکھنے کا دکھار تھا سرو سماج کو نہیں تھا جو اچھے برگ جن کو مانا جاتا تھا پرامن برگ کچھ پرسینٹ لوگ تھے جن کو کیول سکشہ لینے دینے کا دیکھار تو انہوں نے اپنی دکانے چلانے کے لیے جو کوئی ترسدگرنٹ گرنٹوں میں جو پود رہشے لکھ رکھے تو وہ میں دکھائی نہیں تو یہی کارن تھا کئی ان کی دکان بند ہو جائے جنہوں نے ہمیں ساسٹروں سے کبھی ساسٹروں نام نام ہمارے سامنے لیا جاتا تھا لیکن ساسٹروں کو پول کے نہیں دکھائے جاتا تھا صرف دکان بند ہونے سے کیا مطلب ہے دھوڑا کل کر بتائیے دکان کیسے بند ہو جاتا تھا بلکل یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا question کیا ہے دکانے آج اگر کہیں جائے تو مارکٹ میں مزاتے تو بہت ساری دکانے ملیں گے آپ کچھ اہاں پہ چیزوں کو بیچا جاتا ہے اسی طرح سے جو برامن برگ جس کو سند شکشہ کا دیکھار تھا سکشہ دینے کا تو وہ انہی سدگرندوں پہ میں جو بود رہشے چھپے ہوئے تھے ان کو نا دکھاتے ہوئے تو ان میں گلد ان کے جو سلوک تھے ان کا ارث وہ انرث کر کے ہمیں بتاتے تھے تاکہ ان کو اس سے چندے روپ میں ملتا رہتا تھا دن اور وہ اپنی جیوی کا چلاتے رہتے تھے اب سند رامپال جی مہارات جی نے جو ہمارے پویتر سدگرند ہے ان کا ہمیں کھول کے دکھا دیا اب یہ ہمارے پاس آویے پل ہیں آن لائن بھی بہتر سدگرند ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جیتا پریس گورکھون سے موگا کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر بہت ساری ایسی جو لائی بریریہ ہیں جہاں پہ ملیں گے ہمیں پڑھ سکتے ہیں ان کو اور ان کے جو بود رہشے چھپے ہوئے ہیں جو سند رامپال جی مہاراتی نے کھول کے میں دکھائے ہیں اور ان کے بود رہشے کو بتایا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا ارث صحیح کر کے میں بتایا ہے تو میں یہاں پہ اسی لیے جو برامن برگ ہے جن کی جیوی کائی سکسی کے اوپر چل رہی تھی وہ بند ہونے لگی ہیں کی اب جو سرو سما جو سکسی ہو بہا ہے پوچھ سکسی سکراندو کو بڑھتا ہے پڑھنے کے باد اپنے جو پہلے ہمارے درمگرو دے ان سے جا کے پوچھتے ہیں اس میں ایسا لکھا جبکہ آپ ایسا بتا رہے نہیں تو ایسے میں اپنی دکانے بند ہوتی دیگھائی دیگھائی چلی یہ بات بھی مان لیتے ہیں نکلی اور اصلی نکلی کو آمنے سامنے دکھاتی ہے اس میں گورنمنٹ کسی کا برہ نہیں کرتی ہے گورنمنٹ سبھی اپنے جو بھی اس کے گورنمنٹ جتنے بھی سبھی رہتے لوگوں کے بھرے کے لئے تاکی کوئی چوری ٹھکی سے نہ ہو جائے تو اور ہمارے شاستریں ان کے اندر چھپے گیان کو پرمان کے ساتھ دکھا ہے جیسے پرماتما نے کہا پرماتما ہے کون سب ہم لیتے پرماتما ایک ہے لیکن ہے کون ہمارے دھارمی گند اس کا پرمان کیا دیتے ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی دھرم گرو نے کہیں بھی چاہے کتھا بچک لگا لو چاہے کتنے بھی کسی نے بھی اپنے ساسطروں کو کھول کر نہیں دکھایا ایک سنت رام کسی گھنے سادی کرتا ہے بچے اپن کرتا ہے کوئی وہ سب کا پیتا ہے سنت رام پال جی مہار رجی کو کھول دکھا ہے کسی آدمی سماغم ہو رہے ہیں آج بھی سماغم ہے یہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے سر اتنا یہ پیسہ تو پرماتما بتائے گا کیسے کہاں سے ساتھی ہے کہ پرماتما بھگوان کی سکتی رکھتی ہیں 2014 کے باد سے سندرام پال جی مہار کے سردالوں کے سنگھ بھی بڑی ہے جو ستسنگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر دکھائے جاتے ہیں پر 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 آشروم میں کیسے پہنچ جائے آشروم آنے کے بعد کوئی پیسہ لیا جائے گا کوئی پر چیزے بتائیے بلکل یہ اپنے اچھا question کہوں گا میں آپ سبھی دیکھنے والے آپ کے درسے کہ ان کو دانا چاہوں گا جیسے میں کیمرے میں ہمارے ایک فلیکس لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ اس کو ویجوال کریں تاکہ سبھی سماج کو پتا چلے کہ سندر رام پال جی مہارج جی اتنی پوستکے لکھی ہوئی اور پوستکوں میں پویتر صدقراند ان سے پرمانیت کیان دکھا ہوا پوستکوں میں یہ کہنا چاہوں گا اگر ان پوستکوں کو پڑتے ہیں تو ہمیں خویتر گیتا جی یا پوستکوں میں سندر رام پال جی مہار جی نے وہ کیا لکھا ہے جو سبھی خویتر جتنے بھی ہمارے درم ہیں سبھی درموں کے صدقراند جی جن کا جو پروو کرتا ہے کہ بھگوان ایک ہے اور وہ کبیر ہے اس کی سر میں آنے کے لیے کیسے ہم بھگتی بھی دی کرنی پڑے گی ہم نے جی طرح سے فولو کر سکتے ہیں سبھی آپ کے درسے میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے سب سے سندرام پال جی مہاراج سندرام پال جی مہاراج ایک ایپ ہے افیسیل سندرام پال جی مہاراج جی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے تو اس پہ آپ سندرام پال جی مہاراج جی ستنی بھی جانکاری چاہیے اس کے علاوہ پہ سندرام پال جی مہاراج چینل ہے اس کو فولو کر کے کبھی بھی سندرام پال جی مہاراج جی ستنی دیکھ سکتے ہیں ان کے وانی پڑ سکتے ہیں ان کے بلوگ سارے ہیں جگت گرو سندرام پال جی مہاراج ڈوڈ 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 ہماری ویب سائٹ ہے اس طرح ایسے ہم جو بھی گھرسک ہیں آپ کے یا جو پرمات کو جان نے والے پرمات کو پہچان نا چاہتے ہیں وہ ہمارے سندرام پال جی مہاراج جی دوارہ جو ست گیان دیا جا رہا ہے ان سے جھوڑکے سندرام پرمات کو پراب کر سکتے ہیں جیسا انہوں نے بتایا کی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلی سٹور پر آپ کو ایپ مل جائے گا تو تمام چیزیں آج اس پر طلاب سے ثابت ہوئی سب انہوں نے پرمات کھول کر گی گئی اپنے ویڈیو پوری دیکھی تو خلال آپ کے سامنے جیسے کہ ایک نکلی اور اصلی ایک بات نکل کر آتی ہے کہ وید اور ساستروں سے گیتا جی سے قرآن سے بائبل سے انہیں سبھی سے نکال کر یہ گیان بتا رہے ہیں سنترام پالجی مہارض ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو دوسرے سنتروں کا گیان ہے وہ بھی آپ سمکس ہے یہ گیان بھی آپ سمکس ہے تو اب آپ نرنے کر سکتے ہیں کہ کس اور جان ہے ایسی نیوز کی خاص ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دینے بات کیمرے کے پیچھے ہیں سومبیر میرا نام ہمیں انکیت کر آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نیوز چینل بات بات